السلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکسٹائل ڈیزائن اردو ہندی ٹیوٹوریل آج کی ویڈیو میں ہم اس موٹیف کی ریپیٹ بنائیں گے اس موٹیف کی ویڈیو اس سے پہلے ہم نے اپلوڈ کی تھی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ریپیٹ کی طرف سب سے پہلے میں اس کے کینویس سائز بڑھا لوں گا فائیو فور انچز ہے ویڈ فائیو اور ہائٹ فور ہے فیلحال اس کو میں تھرٹی بھائی تھرٹی انچز کر لیتا ہوں دیکھیں گے ہم نے کرنا کیا ہے بات میں اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے پارٹ ٹھیک ہے ہم نے یہ پارٹ ڈراؤ کیا تھا یہ میں نے الگ سے یوں رکھا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہمیں بعد میں کام آئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو میں سائز کو تھوڑا سا پہلے میں اس کی ایک کوپی یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب ریپیٹ کی طرف آتے ہیں اس کو بھی ذرا سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں سوری یہ والا لیئر ٹھیک ہے یہ ہے اس کو ہم ذرا سائز کو وڑا کرتے ہیں اسی طرح سے ایک کوپی ہم یہاں لگاتے ہیں اور اس کا سائز ذرا چھوٹا کر دیا اسی طرح سے ایک اب ہم نے کیا کرنا ہے فلپ کر کے یہاں سے ذرا چھوٹا سائز یہاں رکھنا ہے ہم نے اس کی سٹریٹ نہ آئے تھوڑا سا ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے سب کا الگ لگ طرح سے طریقہ ہوتا ہے پیٹرن بنانے کا میں اس طرح سے بناتا ہوں وہ سوری سکوئر باکس کی اندر پیٹرن بنا کے آف سیٹ سے موو کر کے ویسا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آل اوور لوک پتہ نہیں چل رہی ہوتی مجھے یہ بہتر لگتا ہے تو میں اس طرح سے ریپیٹ بناتا ہوں تو میں ان تینوں کو کرلوں گا مرچ ٹھیک ہے مرچ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں شفٹ کیا میں نے دیکھیں بلکل سیٹ میں آ رہا ہے نا تو اس سیٹ میں خیر آئے گا لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک باکس دوان لگ رہی ہے شکل تو اس کو میں مزید تھوڑی سی یہاں شفٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی میں نے سیلیکشن لے کے سیلیکشن لے کے یہاں موف کر دیا گیپ کافی ہے تو گیپ کم کرتے ہیں ذرا ٹھیک ہے اس کو یہاں یوں قریب کر دیا میں نے اب تھوڑا اور قریب کروں گا سیج دونوں کا کافی قریب ہے تو اس کو چلیں میں تھوڑا چھوٹا ہی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں آپ نے یہ نیرسٹ رکھا ہوا ہے نیرسٹ نیبر رکھا ہوا اس کو آپ نے بائیک کیو بھی رکھنا ہے اگر آپ بجرل پر کام کر رہے ہیں کیونکہ سیج چھوٹا بڑا کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں آتی نیرسٹ نیبر سے آپ یہ ہوگا کہ اس کی اجز کافی ڈسٹورٹ ہو جاتے ہیں امیج کے تو چلیں اب میں اس کو کیا کروں گا کہ سوری اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں فلپ کر کے سوری یہاں فلپ ہوریزنٹل کر کے یہاں میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو کیا کریں گے سیلیکشن لی میں نے سیلیکشن لینے کے بعد یہاں اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں رکھنے کے بعد اس کو فلحال ہائٹ کر لیتے ہیں بلکہ نیچے رکھ لیتے ہیں یہ دونوں لیئر سیلیکشن کی کنٹرول ای سے مرج کر دیا اور میں نے اس کو یہاں رکھ لیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا کچھ ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو اس پارٹ کو اٹھا کے ہم اوپر رکھیں گے اوپر رکھ دیا ہم نے اب یہ کلک کیا اور آرٹ کا شفٹ بٹن دبا کے تاکہ اس کی بلکل سیٹ میں آئے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ بیچ والا گیا پا رہا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے ایک اور یہ ہارس نمہ یہ جو موٹف ہے اس کو چھوٹا کر کے یہاں ذرا اس کے بیچ میں رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور چھوٹا سا ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نہ پارٹ ہو گیا ریپیٹ کا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں ریپیٹ کے حساب سے رکھیں گے آپ نے بلکل ٹھیک طرح سے دیکھ بلکل ٹھیک ہے اس لیے میں بھی کچھ تھوڑی سی کمپلکیشنز آئے ہیں ڈیزائن ڈیزائن پر صحیح فکس نہ ہو لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اتنا پارٹ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جیسی یہ لائن آ رہی ہے یہ نہ ریپیٹ کی یہاں سے یہ آ رہا ہے اور یہاں سے پھر یہ پارٹ آ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں آپ نے پہلے اس طرح سے اس اس کی فلِنگ کرنے ہیں فلنگ سٹریٹ نہیں رکھنا ہی لیکن اس پارٹ کو آپ نے کور کرنا ہے بھرنا ہے یہ آپ کو بعد میں آسانی ہو گی ریپیٹ کو مکمل کر سا دیکھے subscription میں اس کو کیا کروں گا..? میں یہاں اس کو رکھ دوں گا اسی طرح سے یہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور اس کو میں نے چھوٹا کرے یہاں رکھ دیا ٹھیکے اس طرح سے کر کے اس ترودی رکھ دیا ہے اب اسی طرح سے یہ والہ پارٹ آگیا پھر ہم اس کو لیتے ہیں اور میں اس کو کوپی کر کے لے کر گیا اور میں نے اس کو یہاں رکھ لیا اس کے گیپس کے اندر یہاں پر اس کے ساتھ یوں ٹیش کر لیا تو یہ کچھ بہتر لگے گا اسی طرح سے ہم اس کو مزید چھوٹا کر کے یہاں لاکے رکھ دیتے ہیں ٹھیک اتنا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ والی جگہ ہے تو ہم یہاں پہ بھی کسی کو لاکے فلحار رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا پارٹی یہاں پر اور یہ یہاں ہم نے رکھنا ہے یہ رکھیں یہ تقریباً قریب قریب ہے یہ اس طرف جھک رہا ہے تو ہم اس کو اس طرف کو جھکائیں گے تاکہ بالکل سیم نہ لگیں اوپر اور نیچے کے پارٹس ٹھیک ہے یہ چھوٹا ہے نا تو ہمیں کیا کریں گے ہم اس کو ذرا ہم اس کو یوں اس طرح سے کر لیتے ہیں اس میں یہ بڑا ہے یہ اس سے تھوڑا زیادہ چھوٹا اس کو رکھتی ہے ریمبو کے گلر اس کو اور وہ اس سے بھی چھوٹا یہ قریب قریب ہے اس لیے اس کو اس والے کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اس کے اوپر اوور لیپ کر دیا ہم نے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو یوں سیلیکشن لیں گے اتنے پارٹ کی سیلیکشن لے کے یہ سوری پہلے مرچ کر لوں کنٹرول ای پریس کیا ہم نے مرچ کر دیا یہ اس نے پارٹ کی سیلیکشن لی اس کو یہاں ہم نے رکھ دیا اور یہ ملا دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ والے پارٹ کو فل کرنا ہے بھرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر اسی ریمبو کو کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہاں رکھیں گے اس کو وہاں ہے یہ یہاں پر ٹھیک ہے اس کو اس کو ذرا اور مزید چھوٹا کر دیا اور مزید چھوٹا کر کے ہم نے یہاں تک اس تک لے کے آنا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا پارٹ ہو گیا ہمارا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ بھی ہو گیا اور یہ سٹیٹ بھی ہو گیا اب ہم اس ریپیٹ کو یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں جدھر ریپیٹ آ رہی ہے یہاں پر ہم نے اس کو رکھنا ہے اس سے پہلے میں اس کو الگ کر لیتا ہوں ورنہ یہ ایک دوسرے کے اوپر مرچ ہو جائے گا اس کو میں کٹ کیا نیو لیئر لی اور کینویس سوڑا بڑھا لیتا ہوں تیس کو میں نے پینتیس کر دیا تھرٹی کو تھرٹی فائیو کر دیا سوری لیکن جو کٹ کیا تھا وہ کہاں گیا یہ کٹ کر لیا میں نے تیس پینتیس سوری تھرٹی فائیو کر دیا تھرٹی یہ صحیح ہے اب کنٹرول وی یہ کوئی پرابلم آ رہی ہے میں بھی پرنٹ سکرین خود بخود لیا جا رہا ہے تو میں کیا کروں کیا کروں میں اس کو کینویس سائز صرف بڑھا لیتا ہوں تھرٹی کو فورٹی کرتا ہوں ہائٹ میں اور اس کو یہاں سے بلکل نیچے لا کے رکھ دیتا ہوں صحیح ہے ادھر رکھتی ہے میں نے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو میں سیلیکشن لوں گا اس کی سیلیکشن لے کے میں نے اس کو وی دبایا اور کاپی کر کے اوپر لے آیا یہاں لانے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو یہاں جو بیچ کی گیپس ہے نا اس کو ہم نے فل کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم نے اس کو یہاں رکھنا ہے یہاں رکھ کے یہاں رکھ کے کچھ پارٹ کے فل کر دیا اور اسی طرح سے ہم اس کو یہاں لا کے ادھر رکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے یہ پارٹ فل کر دیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے یہ والا پارٹ بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم یہ والا موٹف بھی ریپیٹ کرتے ہیں ذرا مزید چھوٹا کر کے رکھیں گے ہم اس کو اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں ادھر اور ادھر ہم نے یوں رکھ لیا ٹھیک ہو گیا اب ہم اوپر والے اس پارٹ کو سیلیکٹ کیا اس کو کوپی کر کے ہم میچے لے آئے میچے لانے کے بعد اس کو یوں ملا دیا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم یہ والے جو گیپ سے نا اب ہم نے ان کی کرنی ہے فلنگ تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ کلاودز جو ہیں نا ان کو ہم لیں گے یہ سیلیکشن لی اور میں یہاں لے آیا تو جیسے کہ یہ گیپ تھا تھوڑا اس کو میں نے ذرا بڑا کر کے یہاں رکھ دیا اسی طرح سے یہاں رکھ دیا اور اس کو ذرا سائز چھوٹا بڑا رکھنا ہے آپ نے سیم سائز نہیں رکھنا ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا میں اس کو دوبارہ کاپی کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں پیسٹ ہوتا ہے یا دوبارہ پرنٹ سکرین کی وجہ سے سکرین شاٹ آ جاتا ہے لیکن ابھی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا یہ گیپ سے ہم نے فل کرنے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے یہاں رکھ دیا اور یہاں یہ کلاودز سے ہم نے اس پارٹ کو کرنا ہے فل ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ کر کے تھوڑا تھوڑا گیپ بھی رکھیں گے ہم تاکہ ہم باقی کے سٹارز وغیرہ بھی یہاں پر لاکر رکھ سکیں اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ پارٹ ہو گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ان کو مرچ کر دیتے ہیں فلال مرچ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے نیچے کاپی کرتے ہیں اچھا یہ والا پارٹ ہے یہاں بھی ہم فلنگ کریں گے تو ہم یہ کاپی کر لیتے ہیں یہ اس کو سیلیکشن لی کنٹول سی اور یہ پارٹ رہ گیا تھا تو یہاں ہم نے اس کو لاکر رکھ دیا اور اسی طرح سے ہم نے اس کو لاکر یہاں رکھ دیا تھوڑا سائز بڑا کر لیں گے اچھا جی اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں مرچ کر لیتے ہیں اس کو اب یہ ہمارے پاس یہ والا پارٹ آگیا ہے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ریپیٹ آ رہی ہے نا یہ والا پارٹ آگیا تو ہم یہاں پر اس کو دوبارہ موٹف کو اٹھا کر پیش کریں گے رکھیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں اس طرح سے کر کے رکھ دیا دونوں کا رکھ سیم آ رہا ہے اس کا بھی تو میں اس کو فلال یوں کر دوں گا اور یہ آمنے سامنے تاکہ فیس آئیں گے یوں ہو گیا اب یہاں میں یہ ادھر رکھ دوں گا اس طرح سے کر کے اور اسی کی کاپی لے کے سائز سوڑا ڈکریز کر کے سیم دوبارہ سے اس کو اوپر لے کے جاؤں گا اور سائز سوڑا ڈکریز کر کے اس کے ساتھ رکھ دوں گا یہ میں دوبارہ سے سیلیکشن کی چاروں کو شفٹ پریس کر کے سیلیکٹ کیا اور مرچ کر دیا اب یہ والا پارٹ ہمارا رہ گیا ہے تو میں نے پیسٹ کیا اور یہاں پہ آ کر یہ پلیس کر دیا اسی طرح سے ادھر پلیس کر دیا اسی طرح سے ادھر پلیس کر دیا ٹھیک ہے ان سب کو اب دوبارہ سے مرچ کر لیا اب یہاں یہ ہیڈ پہلا کر رکھ دیا اور اس کو اس طرف لے گیا اور اس کو اس طرف لے گیا لیکن سائز چھوٹا کرنا تھا یہ میں نے معمولی چھوٹا کر کے یہاں بھی چھوٹا کر کے اس کے ساتھ رکھ دیا ہے دوبارہ سے مرچ کر دیا ساتھ ساتھ میں مرچ کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اتنا کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہ کلاودز لیتے ہیں سٹار بھی لے لیتے ہیں ساتھ تو ہم اس کو رکھتے ہیں یہاں پر یہاں سائز تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اور اس کو فلپ کر کے ادھر رکھ لیتے ہیں اسی طرح سے یہاں رکھ دیں گے جو جو گیپس نظر آئیں آپ کو اپنے وہاں پر کلاودز سے فلنگ کرنی ہے لیکن سائز کو چھوٹا بڑا رکھنا ہے سیم سائز رکھیں گے تو وہ لپ برقرار نہیں رہے گی اتنا زیادہ ریپیٹ بہتر نہیں لگے گی ٹھیک ہے اس کو پھر میں نے سائز کو چھوٹا کر دیا اتنا ہو گیا ہمارا پارٹ اب یہ والا پارٹ کو کرنا ہے ہم نے میں دوبارہ نیچے آتا ہوں اور یہاں سے اس کو دوبارہ میں نے کنٹرول سی اور یہاں آ کر کنٹرول وی پریس کر دیا ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا یہاں رکھ دیا اب سائز اس کا تھوڑا بڑا کر لیا اس کا تھوڑا مزید بڑا کر لیا ٹھیک ہے اور یہ والا پارٹ ہے ہمارے پاس تو اس کو میں نے یہاں رکھ دیا ٹھیک ہے ان سب کو میں نے مرچ کر دیا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس کی ریپیٹ لے لیتے ہیں پہلے یہ مرچ کیا کنٹرول ای کے ساتھ اس سیلیکشن لی اس کو میں نے یہاں ریپیٹ تک کاپی کر دیا کاپی کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں اس کے ساتھ ملا دیا اسی طرح سے ہم اوپر نیچے کا بھی پارٹ ملا دیتے ہیں یہ یہاں تک آ رہی ہے ریپیٹ یہاں تک ٹھیک ہے تاکہ اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں آئیڈیا ہوگا ہم نے آگے مزید کرنا کیا ہے کون سے پارٹ کو ہم نے بڑھنا ہے کس طرح سے بڑھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا پارٹ رہ گیا ہے ہم یہاں پر دوبارہ سے یہ کلاوڈز میں نے کوپی کیا تھا کلاوڈ والا پارٹ تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کیا اور سائز انڈارج کر دیا اسی طرح سے یہاں رکھا توڑا سا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارا اب یہاں پر ہم رکھیں گے اسی طرح سے لاکے اس کو چھوٹا کر دیں گے اس طرح سے کر کے ہم نے یہ والا پارٹ کو سیٹ کر دیا اب دیکھیں یہ یوں وی وی نمہ آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے بیچ کا پارٹ ہمارا خالی خالی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ بیچ والے پارٹ کو بھرنا ہے ہم نے اب میں سٹارز لوں گا اور یہاں پر پلیس کروں گا پہلے یہ والا ڈاک والا سٹار لوں گا تو یہاں میں نے اس کو رکھ کے سائز بڑا کیا یہاں رکھ دیا یہاں رکھ دیا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیا یہاں یہاں ٹھیک ہے یہاں پر میں جلدی جلدی میں کر رہا ہوں آپ نے زیادہ سے زیادہ خوبصورتی لانے کی کوشش کرنی ہے ڈیزائن میں ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں رکھ دیا دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ریپیٹ ہے تو اس کے اندر اندر ہم نے یہ سٹارز رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ لیا یہاں رکھ دیا یہاں رکھ دیا ادھر لا کے رکھ دیا یہاں رکھ دیا یہاں 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 کیونکہ یہ ریپیٹ ہے اور ریپیٹ یہاں تک آ رہی ہے تو ہم اس کو پر رکھ دیتے ہیں ادھر 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 یہاں 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 یہ پارٹ ہم ذرا چھوڑیں گے یہاں پر ہم دوسرے یلو سٹارز بھی ظاہر ہے رکھنے تو میں بھی ہم یلو سٹارز کو یہاں پر بھی ان ڈاک والے سٹارز کے اوپر اوور لیپ کر دیں یہ میں دوبارہ سب چینلز ریکٹ کی ہے کنٹرول ای سے مرچ کر دیا اب کیا کرنا ہے یہ پارٹ کافی خالی خالی ہے تو میں یہاں سے یہ پارٹ لیتا ہوں اور یہاں لاکے ہم نے اس کو رکھنا ہے یہی جگہ تھی بلکل یہ جگہ تھی ٹھیک ہے میں یہ والے سٹارز لوں گا کنٹرول سی کروں گا اور یہاں پر آ کر پیسٹ کر دوں گا جو بھی گیپس مجھے نظر آئیں گے یہاں پر یہاں پر اس کو روٹیٹ کر دوں گا ورنہ سیم دیکھ رہا ہے یہ دونوں سیم دیکھ رہے یہ اس کو اگین میں یہاں وانیٹی پر روٹیٹ کر دیا میں نے یہ پارٹ تھا یہ پارٹ فلپ کر دیتے ہیں یہاں پر یہاں رکھ دیتے ہیں اس طرح سے کر کے آپ نے فلنگ کرنی ہے الگ الگ جگہ پر جہاں آپ کو گیپس نظر آئیں وہاں آپ نے اپنے حساب سے الگ الگ موٹف کو اٹھا اٹھا کے رکھنا ہے یہ میں نے الگ اس لئے پہلے رکھا ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو یوز کریں گے ہمارے کام آئے گا بعد میں اچھا یہاں یہ پارٹ آگیا تو ہم ایک کام کرتے ہیں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی سیلیکشن لے کے اساں رکھتے ہیں یہاں اور ایک یہ بہتر لک آئے گی اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں ذرا اسی طرح سے اس کو ہم روٹیٹ کر کے یہاں رکھ لیتے ہیں اس طرح اس کو روٹیٹ کر کے یہاں رکھ لیا اور یہاں ایک چھوٹا سا سٹار تو ایک یہ سٹارز کا پارٹ آئے گا جو کہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے ریپیٹ میں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہ والے پارٹ کو بھی سٹارز سے مزین کر دیں گے تو یہ یہاں رکھ لیا یہ تھوڑا ایریز کر لیتا ہوں نے یہ یہاں رکھ دیا لاکہ اسی طرح یہاں لاکہ رکھا ادھر رکھا اور یہاں تھوڑا روٹیٹ کر کے رکھیں گے ان دونوں کے سینٹر میں ٹھیک ہے یہاں سٹار بڑا کر دیا یہاں لاکہ رکھ دیا اور یہاں اوپر گئے یہاں ذرا چھوٹا کرنا پڑے گا ہمیں ٹھیک ہو گیا یہاں یہاں چھوٹا کرنا پڑے گا تو چھوٹا کر دیا یہاں رکھ دیا اور مزید چھوٹا کر دیا اس کے سائز کو ہماری تقریبا 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 ریپیٹ تیار ہے اب ہم نے آپ کو بتاؤں گا کہ فائنل ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے ریپیٹ کو پہلے اوپر سے نیچے پیسٹ کریں گے جیسے کہ ہم پہلے دو چار دفعہ کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پیسٹ کر دیا زوم کم کریں گے زوم کم کرنے کے بعد یہ ایکسٹرہ میں نے اڑا دیا سوری یہاں تک کر لیتا ہوں میں یہ یہاں تک کرنا ہے پرابلم آ رہی ہے دوبارہ ہم اس کو کوپی کرتے ہیں یہاں لاکے رکھتے ہیں اور یہ رکھتی ہے یہ رکھنے کے بعد ہم اب اس پارٹ کو یہاں سے ڈی سیلیکٹ کر دیں گے سیلیکشن ختم کر دیں گے اب ہم نے اس کا ریپیٹ کا پارٹ لینا ہے اور پھر ہم نے جو باقی کی جگہ ہے اس کو فل کرنا ہوگا ہمیں تو یہ دیکھیں یہ سٹریٹ لائن میں میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے لی تو یہ اس کی اس لائن کی سیدھ میں یہاں اس لائن کے سٹریٹ لائن جو ہے نا فلنگ ہے کافی صرف یہ پارٹ ہے جہاں اتنی خاص فلنگ نہیں ہے تو میں یہاں بھی پہلے کچھ لاکے رکھ دیتا ہوں اس کو جگہ کو بھرتا ہوں آپ یقیناً آگے چل کر سمجھ جائیں گے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ پارٹ ہو گیا یہ پارٹ ہو گیا یہ ہو گیا اس کو ذرا سا میں بڑا کر دیا یہ ہو گیا یہ پارٹ ہو گیا ٹھیک ہے صحیح اب میں پہلے تو اس کی لوں گا کافی آگے کی طرف یہ یہاں کافی ہم نے رکھ دی ٹھیک ہے اتنا ہو گیا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا آپ یہ کافی رکھ دی اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کی ریپیٹ کا پارٹ لینا ہے اور پھر ہم نے اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو ہم نے اس کو کلیر کرنا ہے دیکھیں اب میں سیلیکشن لی ہے میں نے اس موٹف کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ سٹار کے لیفٹ پہ یہ ہم اس کا بالکل جو لائٹس کلر ہے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہم نے اس کو کیوں کیا یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے نہیں تو سمجھ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جگہ ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر آئے یہاں سے بھی ہم نے سیم جگہ سے ڈیلیٹ کر دیا اس کو ریپیٹ پیٹرن بنانے کے لیے یہ ایکسٹرہ ہم ڈیلیٹ کیے دیتے ہیں اسی طرح سے اب یہ جو موٹف ہے اس کے یہ جو پیچھے دم والا پارٹ ہے یہاں ہم نے بالکل نیچے رکھا اور ڈیلیٹ کر دیا یہ مجھے بہت ایزی لگتا ہے ریپیٹ لینے کا پیٹرن بنانے کا طریقہ یہاں ہم نے سیلیکشن لے لی تو دیکھیں ریپیٹ کا پارٹ کافی بڑا لے لیا تھا میں نے لیکن یہ اس کے اندر اندر ہم نے فلنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس سے ہمیں آسانی ہو گئی کہ ہمارے پاس گیپس کیا ہیں اور ہم نے ان کی پھر کرنی ہے فلنگ اب نے یہ والا سٹار لے لیتا ہوں اور یہ سٹار ہم نے کمیوز کیا تھے یہاں رکھوں گا یہاں رکھوں گا اس کو تھوڑا روٹیٹ کر دوں گا ہم یہاں رکھوں گا اسی طرح سے کر کے یہاں رکھ دیا میں نے ادھر تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں رکھ دیا ادھر رکھ دیا اس کو ہم روٹیٹ کریں گے یہاں اور یہاں رکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ اور لائپ ہو چکا ہے کیا کریں ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ریپیٹ یہی ہے اب ہمیں بار بار یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں کاپی کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اسی کے اندر رہ کر ہم نے اس کی فائنل پلیسمنٹ کرنی ہے موٹف کی اس کو فل کرنا ہے کلاوڈز بہت سارے ہو گئے یہاں کلاوڈز کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ ہم رکھیں گے سٹار ٹھیک ہے کاپی کر لیا یہاں بڑا سائز اس کو فلپ کر دیا تھوڑا روٹیٹ کر دیا زوم کرنے کے بعد اسی کو سٹار کو ہم ایک اور کاپی اس کی یہاں رکھ دیتے ہیں لیکن سائز کو کیا کریں گے چھوٹا کریں گے یہاں رکھ دیا یہ سیلیکشن لی اس کی ہم نے سال وی پریس کیا ریٹ کلک کر کے لیئر کو سیلیکٹ کیا سیلیکشن لینے کے بعد یہاں رکھ دیا یہاں 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 گیپس کو آپ نے کرنا ہے فل لیکن جہاں آپ کو لگے سائز چھوٹا کرنا پڑے گا وہاں چھوٹا کرنا ہے جہاں آپ کو لگے کہ یہ گیپ زیادہ ہے جیسے کہ یہ جگہ یہاں آپ نے سائز کو بڑا کرنا ہے دیکھیں یہ بلر بلر لگ رہا ہے اگر آپ نے ڈیجیٹل میں یوز کرنا ہے ظاہر سی بات ہے آپ جب پرنٹ سائز میں دیکھیں گے آپ کو یہ اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا برا نہیں لگے گا اور ویسے بھی آپ نے ایک موٹف کو لے کے سیم اسی کو آگے بار بار نہیں لے کے جانا آپ نے بار بار کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر کے کرنا ہے وقت اتنا نہیں ہوتا ویڈیو بناتے وقت کہ بار بار کیا جائے اور نمبر آف لیئرز یہاں بہت انکریز ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم بار بار اس کو کریں تو اس لیے میں سیم فگر کو سیم موٹف کو پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب وہ گیپ ہم دیکھیں تو کہاں ہے یہاں ہے گیپ ٹھیک ہے دوبارہ سے وہی کام کنٹرول بھی یہ جگہ بھر دی تھوڑی سی گیپ تھا سائز تھوڑا چھوٹا ٹھیک ہے دیکھیں اب میں آپ کو ایک چیز دوبارہ بتا دوں وہی والی دیکھیں کنٹرول بھی کیا میں نے یہاں رکھ دیا اور یہاں پہ سیم رکھ دیں گے تو اس کی ریزولیشن میں فرق نہیں پڑے گا پرنٹ سائز میں دیکھیں برا نہیں لگے گا ایک ہی موٹف کو بار بار اگر آپ روٹیٹ کریں گے تو پرابلم ہے ہاں اگر آپ یوں فلپ ہوریزنٹل فلپ ورٹیکل بھی کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں پرابلم کب آتی ہے دیکھیں یہ یہاں پہ یہ سائز چھوٹا کیا اور یہ روٹیٹ کرنے پہ اس کے ایجز ہوتے ہیں خراب اسی لیے ایک دفعہ صرف روٹیٹ کر لیا کریں ایک موٹف کو پھر اس کی دوبارہ کوپی لے کے اس کو پیسٹ کر لیا کریں ٹھیک یہاں یہ گیپ ہے ایکون فیل کرے گا سٹارز سٹارز رکھیں گے کافی سارے ٹھیک یہاں یہ رکھ دیا اس کو سٹار کو یہاں رکھ دیا کنٹرول بھی کر کے دوبارہ میں نے پیسٹ کیا یہ چھوٹا والا ٹھیک لگ رہا ہے یہاں تو یہاں رہنے دیتے ہیں اس کو یہاں رکھ دیا ادھر ٹھیک ہے کنٹرول ٹی روٹیٹ یہاں اب ہم نے اس کا سائز کرنا ہے چھوٹا تو بہتر ہے کہ ہم یہ چھوٹے والے کو ہی یہاں پر اٹھا کر یہاں رکھ دیتے ہیں دیکھیں اچھا جب آپ اپنے ریپیٹ بنائیں گے کسی ڈیزائن کے لیے خاص طور پر تو آپ کا یہ کام ہے کہ یہ جیسے کہ بہت قریب ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا فاصلہ رکھنا ہے آپ نے جیسے یہاں کر دیا اور اس کو یہ بہت چھوٹا ہے اس کو ہم بڑا نہیں کر سکتے اور قراب ہو جائے گا تو ہم اس کو ہی یہاں رکھ کے ادھر کر دیا اسی طرح سے سٹار کو یہاں رکھا سائز بڑا کیا دیکھیں یہ کتنا خراب ہو رہا ہے اگر ہم کنٹرول وی پریس کر کے نیا سٹار لیتے تو یہ دیکھیں اتنا زیادہ خراب نہیں لگتا جتنا وہ لگ رہا تھا امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں کہ کس طرح سے بنانی ہے ریپیٹ اسی طرح سے یہاں رکھ دیا یہاں رکھ دیا یہاں بڑا والا سٹار رکھ دیا سائز سوڑا چھوٹا کر دیا یہاں اس کو ل پریس کیا یہاں رکھ دیا یہاں رکھ دیا اس کو سائز کو ذرا بڑا نہیں کرتے ہم دوبارہ کنٹرول بھی کر کے نیا سٹار رکھ دیتے ہیں یہاں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہاں پہ ہم نے اس کو رکھا چھوٹا سٹار ڈیلیٹ کر کے سائز چھوٹا کیا اور اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے یہ پارٹ ہو گیا کافی بھر دیا ہے اس کو اس طرح سے ہمیں یہ بھی پارٹ بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح سے پارٹ ہم نے یہ بھر دیا میں جلدی جلدی کروں آپ کیونکہ ویڈیو کافی ہو چکی ہے لمبی مقصد آپ کو تھا سمجھانا یقینا کافی کچھ سمجھ لگ چکی ہوگی آپ کو یہ یہاں چھوٹا کر دیا یہ یہاں رکھ دیا سائز چھوٹا یہاں لائیا کنٹرول ٹی سائز بڑا یہاں رکھ کے گھما کر یہاں رکھ دیا ادھر اس کو چھوٹا کر دیا سیم اسی طرح سے یہاں اس کو کنٹرول ٹی پریس کیا اور گھما دیا اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیلیٹ پہلے چینل سیلیکٹ کیا اور یہ لیسر ٹول لے کے ہم نے اس کو کر دیا ہے ڈیلیٹ اور اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ یہ والے پارٹ یہاں پہ بھی گیپ کافی ہیں اس کو یہاں سے چھوٹا کر دیا یہاں رکھ دیا اس کو یہاں رکھ دیا 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 لیکن چھوٹا سائز کر لیا اسی طرح سے ادھر رکھ دیا ادھر سائز تھوڑا ہم بڑا کریں گے ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا ادھر رکھ دیا کافی حد تک فل ہو چکا ہے اوپر والا پارٹ تو یہ رکھ دیا یہاں زون کم کر کے میں جگہ جلدی سے بھر لیتا ہوں پھر آپ کو ریپیٹ لگا کے دکھاتا ہوں کہ یہ لگ کس طرح رہا ہے یہاں رکھ دیا ادھر سائز چھوٹا کر کے روٹیٹ کر لیا یہ والا پارٹ بس رہ گیا ہے ہم اس کو رکھ کے پھر ہم اس کی ریپیٹ لگائیں گے دیکھیں گے کیسی لک آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے خیال سے اتنا کافی ہے آپ کو سمجھانا تھا میں نے جو کہ کافی کچھ سمجھ لگ چکی ہوگی جتنا زیادہ وقت لگائیں گے اتنی اچھی ریپیٹ بنے گی اب ہم اس کی ریپیٹ لگائیں گے سب کو ہم نے کر دیا ہے یہ باہر کیا آ رہا ہے یہ پارٹ آ رہا ہے اس کو ہم فرحال ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں ہم اس کو کنٹرول ایکس کنٹرول بھی کر کے الگ لیئر پہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ریپیٹ کا پارٹ ہے اب اس کی ہم ریپیٹ لگا کے دیکھتے ہیں یہاں سے کوپی کیا اور یہاں ٹچ کر کے کنٹرول ای پریس کر دیا اسی طرح سے یہاں کر کے ہم نے کنٹرول ای پریس کر دیا ٹھیک ہے یہ والا پارٹ ہے یہ یقینا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیسے فل کرنا ہے تو اس طرح سے بنے گی ریپیٹ میں اس کی دوبارہ پاپی کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے انڈو اور یہ اس کو میں نے یہاں پیسٹ کر دیا کنٹرول ای سے مرش کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ریپیٹ ہماری بن چکی ہے یہ والا پارٹ آپ نے ویسے ہی فل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت خدا حافظ